اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ مجبوری میں تراوی نماز جو ہوتی ہے وہ ہم کتنے دن کی تراوی نماز چھوڑ سکتے ہیں اور اگر تراوی نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں تو روزہ ہمارا جو ہوتا ہے تو اس میں سواب میں کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اعتقاف میں بیٹھیں گے تو کیا رفضال مبارک مہینے کے روزہ تمام روزے کو رکھنا ضروری ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں تو میں آپ کو تینوں سوال کا جواب بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں سب سے پہلے سوال جو میں آپ کو بتاؤں اس کا جواب کہ تراوی کی نماز یہ کیا ہے سنت موقدہ ہے سنت موقدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاقید کے ساتھ اس کو پڑھنا یعنی کہ اس کے لئے تاقید سے آئی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے آپ کو اگر آپ بغیر شریع عذر کے اس کو چھوڑنے کی عادت بناتے ہیں یعنی کہ جان بوچھر اس کو دو بار چار بار چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ عذاب کے جہنم کے مستحق ہوں گے آپ سخت اگرانگار ہوں گے کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تراوی نماز سنت موقدہ ہے یہ سنت غیر موقدہ ہے فرض ہے واجب ہے کیا ہے پتہ نہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں اکثر بیشتر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو تراوی نماز کیا ہے یہ سنت موقدہ ہے یہ ہر کوئی پڑھے گا مرد بھی اور عورتیں بھی زیادہ تر عورتیں نہیں پڑھتے لیکن پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علامہ مجبوری میں اگر آپ چھوڑیں گے تو کتنے دن کی چھوڑیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی مجبوری کیا ہے یہ مجبوری کو پر depend کرے گا کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ نماز کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجبوری میں بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں جیسے اگر آپ اتنا شدید بیمار ہو گئے کہ آپ کھڑا نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھیں تو نماز کا یہ مسئلہ ہے تو آپ کی کیا مجبوری ہے اسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ کو تراوی کے نماز چھوڑنا پڑ رہا ہے تو یہ تو سننا پڑے گا اس کے بعد شریعت کی طرف سے دیکھنا پڑے گا کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے تو وہ مجبوری آپ نہیں بتائی تو خیر بہرحال کسی بھی صورت میں اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت موقعہ ہے اس پر تاقید آئی ہے کہ آپ پڑھیں گے اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر چھوڑے یا انجانے میں چھوڑے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے ٹھیک ہے باقی جو مجبوری ہے کہ آپ سفر میں ہیں کی قسمیں ہیں وہ آپ بتائیں تو پھر سمجھ میں آئے یا پھر جو عورتیں وہ حیز کی حالت میں پریڈ میں ہیں یا پھر نفاس کی حالت میں وہ کیا معاملہ ہے تو وہ اگر آپ بتا دیتے تو اس پر جواب جو ہے وہ مدلل آپ کو مل جاتا اور بالکل ڈیٹیلز میں ملتا تاکہ سمجھ میں بات آ جاتی اور بھی لوگوں کو تو خیر بہرحال تو آپ کسی بھی صورت میں آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں تراوی نماز یہ سنت موقعہ ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ تراوی کی نماز اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو روزے میں جو سواب ملتا ہے اس میں کمی آئی گی نہیں تو تراوی کی نماز اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو روزہ جو آپ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا جو سواب اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن تراوی نماز آپ نہیں پڑھتے تو اس کا گناہ ہوگا اگر صورت لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ سہری کرتے ہیں لیکن تراوی نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے لئے وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں سہری کریں گے بچتر پڑھ لیٹ جائیں گے سوچیں گے دس منٹ بات جانا ہے پندہ منٹ بات جانا ہے بسو گئے ہیں وہ اب اٹھیں گے چھے بجے آٹھ بجے عجیب و غریب معاملہ ہے تو خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی اور ہم لوگوں کو پڑھا چاہیے بہت سارے لوگ تو عام دن میں نہیں پڑھتے ہیں تو رمضان مبارک مہینے میں پڑھ رہے تو پڑھ ہی اچھے سے ایسا کہیں آپ کر رہے ہیں کہ سیری کر رہے ہیں سو جا رہے ہیں سونے کے لیے رمضان مبارک مہینہ تھوڑی نہ دیا گیا ہے عبادت کرنے کے لیے دیا گیا ہے کیونکہ رمضان مبارک مہینے میں بڑا سے بڑا گناہگار بڑا سے بڑا گناہگار کی مغفرت ہوتی ہے بڑا سے بڑا پاپی اس کے پاپ دل جائے کرتے ہیں اور ایسے بھی رمضان مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ چلنا ہے اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو زیادہ سے زیادہ آپ استخفار پڑھیں کسرت سے کسرت اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں تو بہر کب آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا گناہ آپ کو ہوگا سواب میں کمی نہیں آگی روزے میں ٹھیک ہے اب رہا مسئلہ یہ جو آپ نے کہا کہ اعتقاب میں بیٹھ سکتے ہیں تو بالکل بیٹھ سکتے ہیں تراوی کے نماز نہیں پڑھنا یا روزے چھوڑ جانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کا آپ کو گناہ ہوگا کیوں آپ نے کیوں چھوڑا شرعی اوزر ہے یا پھر بغیر شرعی اوزر کے آپ نے چھوڑا ہے تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے علامہ آپ اعتقاب میں بیٹھ سکتے ہیں اعتقاب میں بیٹھنے کا جو سواب ملتا ہے وہ سواب آپ کو ملے گا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے تیروں سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں